کوئی ضرورت نہیں اسے تیار کرنے کی اسے کچھ بھی پہنا لو جتنا مرضی تیار کر لو اس پر جچے گا کچھ بھی نہیں امی یہ جو آپ سارے ڈریسز دیکھ رہی ہیں نا یہ سب ماہیک ہیں یہ تو اس کی دریاد لیے کہ میری علماری بھری ہوئی ہے ورنہ اببو کے رحم و کرم پہ رہتی تو ان کی جیب کی طرح میری علماری بھی خالی ہوتی مجھے تو آپ پر حیرت ہوتی ہے تائی امی دادو ہماری یہ جتنا کرتی ہیں اس کے بعد تو آپ کو چاہیے کیا ہاں ہاں مجھے تو چاہیے میں ان کے سامنے سر جھکائے نظریں نیچے کیے کھڑی رہوں بس کرنا تو یہی چاہیے آپ کو دیکھو میر طرف باز سنو اس سے دور رہو اچھا امی اب میں جاؤں مجھے بھی تیار ہونے ماہی کو بھی تیار کرنے یہ جو بلال کا رشتہ آرہا ہے نا ماہی کے لیے نہیں آرہا پرنا جو مزاج شازیاں کے نا اسے ماہی جیسی انسکیور لڑکی پسند آ ہی نہیں سکتی وہ یقیناً تمہارے چکر میں آرہے ہیں کیا اگر ایسی بات ہے تو مجھے نہیں کرنی شادی شازی آنٹی کو میں پسند ہوں گی لیکن مجھے ان کا بیٹا ذرا بھی پسند نہیں ہے ساف ساف انکار کیجئے گا اور میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے علی ہے نا میری شادی علی سے ہی ہوگی ہاں علی تو ہے لیکن لیکن فراز بھائی کے مزاج سے ڈر لگتا ہے مجھے اکلوتا بیٹا ہے علی ان کا اپنے ہی سرکل میں کوئی لڑکی تلاش کریں گے وہ کرنے تلاش جتنا کرنا ہے ان کے ڈھونڈنے سے کیا ہوگا امی ٹرس می علی کو اپنی بات منوانا آتی ہے اور وہ منوالے گا امی اب میں جاؤں جا کے تیار ہو جاؤں ماہی کو تیار کر لوں آپ کی اجازت ہے اجازت تو مجھ سے ایسے مانگ رہی ہو جیسے میں منع کروں گی تو تم نہیں جاؤ گی امی آپ بلا وجہ غزہ کرتی ہیں کونسا اچھا لگے گا یہ ٹو مچ ہو جائے گا ماہی کے لیے صحیح ہے بات رکھہ رکھہ حم تیار دہ نہیں لگا بلکل بھی نہیں دہ پہلی تھی دہنے دہنے تکیرрудہ مجید مatellم آہ موسیقی جیدہ نہیں لگانا چھپ کرو ماہی لگانے تو مجھے مہم ماہی تو میں تو ٹھیک ٹھیک بھی نہیں لگانی آتی دارک تو نہیں ہوئی تھوڑے لائٹ کر لیتے ہیں اچھا نا sorry اچھا کیا تم آگئی چاہی چاہ پرس کچن میں رکھ دو عمو چاہیزی ہے ناں گھر سے نکل گئی اور مٹھائی اسلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم بھائی وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَعَلَيْكُم السَّلَامُ میں چائے بنا کے لاتی ہوں یہ مٹھائی یہ تیاریاں مجھے لگتا ایرم ہم غلط وقت پہ آگئے ہیں ارے نہیں دماغ جی گھر جیسی بات ہے کوئی شازیہ آرہی ہے ماہی کو دیکھنے کے لیے اوہ دیکھ لیے اپنے گھر والوں کو ایک تم ہو کے اپنی بھتی جی کی شادی کی پریشانی میں گھلے جا رہی تھے اور یہ سب ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتانا بھی گوارہ نہیں سبجا ہے ارنے فراز ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ مو نے مجھے بتایا تھا میرے ذہن سے ہی بالکل نکل گیا آپ کو بتانا بھول گئی سوری اوپس اوپس سوری تو مجھے بھولنا چاہیے تم سے کیونکہ میں یہ بھول گیا تھا کہ تم بھی انہی میں سے ایک ہو تمہیں بھی عادت نہیں اپنے گھر والوں کی طرح اپنے شوہر کو کچھ بتانے ہی اہمیت دینے کی میں اب یہاں بیٹھ نہیں پاؤں گا تم چل رہو عمر سر پلیز فراز دیکھو ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے اور تمہارے بغیر تو بلکل پھیکی پڑ جائے گی پلیز اوکے میں ایک پھون کر کے آتا ہوں اسکیوز می ہائے جانا تیرا غم